زہیر عباس ہمارے لیجنٹ ہے انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا انہوں نے کہا بھائی بابر آزم کو ڈرپ کریں آپ اگر وہ رنز نہیں کر رہا وہ ٹی ہے جتنا بڑا ویٹسمن ہوگا یہ کون کرے گا بھائی یہ گنٹی کون پینے گا آپ نے کے لئے میں مجھے بتا دیں کون سے سیلٹرس پینے گا یہ گنٹی بابر آزم تو انٹیچیبل ہے صحیح بات ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا ستا پاسنگ کرکٹم ہے اس کی اتنی جو آرمی بٹی ہوئی ہے زہیر عباس صاحب نے کہا ہے کہ بابر آزم کو مطلب سکورڈ میں نہیں ہونا چاہیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیجنڈ ہیں نا سابق کرکٹرز وہ نہیں چاہتے کہ بابر پرفارمنس دے کیوں نہیں چاہتے کیونکہ اگر وہ اگر بابر پرفارمنس دیتا رہا تو کون جانے گا زہیر عباس کو یا ایکس وائی زی جو ہمارے لیجنڈ ہیں یہ کیا بات ہوئی اگر برات پرفارمنس دے رہا تو دیکھیں میں آپ دیش جیسی ٹیم کے خلاف انہوں نے سکور نہیں کیا جو کہ ہمارے خیال میں بھی سب کے خیال میں بھی ان کو تھوڑا ہلکا سمجھ جاتے ہیں اپنینٹ جیسے زمبابے ہوگی دوچھا ٹیم ہے ایسی ہوگی ان کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں جب ایسی ٹیموں خلاف بھی آپ سکور نہیں کریں ہمارے کرکٹرز ہوتے ہیں ان کو لائم لائٹ کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ایک دم پردہ سکرین سے اور فیم سے اور سوشل میڈیا سے جب گرتے ہیں نا نیچے پھر اس کے بعد یہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں ان کو پتا نہیں لگتا کہ یہ کیا کیا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ انگلینڈ میں اس نے رات تھی یا دین تھا جب انہوں نے یہ بات کی کیوں بابا رازم صاحب کو حضم نہیں ہو رہا اور بھائی اس کی جان چھوڑ دو اس کو کانفیڈنٹ دو اس کو بیک کرو مانا اسے گلتیاں ہوئی ہیں کیپٹن سی میں ٹھیک ہے جو بھی ہے مگر ابھی وہ مارا سپر سٹار ہے بابا رازم زہیر بھائی کے رسپیکٹ کی بہت اپینین ہے کیا بابا رازم کو صرف اس وجہ سے ڈروپ کر دینا چاہیے کہ ان کے رنز نہیں آرہے ہیں تو پھر اور بھی کئی کریکٹرز ہیں جن کے رنز نہیں آئیں گے تو پھر تو آپ کو آدھی ٹیم کو ڈروپ کرنا پڑے ایک نہ پتہ نہیں کیوں لوگوں ہیں زینوں میں بابا راب براہد کولی اس گسیوں میں اوہ بھائی تینenses ورادکولی براہد کولی ہے بابا رازم بابا رازم ہے بابا رازم پاکستان میں وہ ایک اککل ہوتا رنز بنا رہا ہے ادھر تو روحی شرما بھی ہے رنز بنا رہا ہے ادھر تو کیا رہول بھی ہے رنز بنا رہا ہے ہم ادھر بکس کیس کا نام لو مجھے آپ بتائیں دوستو پاکستان کریکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن بابا رازم جس نے آج کیپٹن سی سی استیپا دیا دیا ہے ریزائنڈ کر دیا ہے اوہ خبروں میں ہے ایسے میں زہیر عباس کا اوہ سٹیٹمنٹ جس میں اوہ کہتے ہیں کہ بابا رازم کو پاکستانی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے سپیشلی جس طرح کی ان کے کارکردگی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں رہی ہے جس کو لے کر پاکستانی میڈیا اس وقت کیا ریاکٹر کر رہا ہے ریکارڈنگ بابا رازم جو زہیر عباس کہتے ہیں چلیے پہلے آپ کو ایک کمپلیٹ ریاکشن دکھاتے ہیں کہ بابا رازم کے بلے بازی کو لے کر کس طرح زہیر عباس نے ان کو ڈراب کرنے کا مشورہ دیا تو چلیے پہلے آپ کو کمپلیٹ ریاکشن دکھاتے ہیں زہیر عباس ہمارے لیجنٹ ہے اور جو آج کے لوگ بابا رازم بابا رازم کا مطلب کرتے رہتے ہیں جس میں ہمارے کچھ سابق پلیئرز بھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ایک کرکٹ انکلیو وہاں پر اجمان میں تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا انہوں نے کہا بھائی بابا رازم کو ڈراب کریں آپ اگر وہ رنز نہیں کر رہا وہ ٹی ہے جتنا بڑا ویٹسمن ہوگا لیکن اگر وہ رنز نہیں کر سکتا اتنے عرصے بعد بھی اس بیٹر کے آپ اس کو جو ہے مطلب اب سائٹ پر بٹھا ہے کہ ایک صحیح میسج جا ہے سارے پلیئرز کو یہ کون کرے گا بھائی یہ گھنٹی کون پینے گا آپ نے کے لیے مجھے بتا دی کون سے سیلٹرز بینے گا یہ گھنٹی بابا رازم تو انٹیچیبل ہے سیدھی بات ہے اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا ستا پارسان کرکٹ میں اس کی اتنی جو آرمی بیٹھ ہی رہی ہے مطلب سپورٹرز کی تو بھائی بات یہ ہے کہ بات بہت کل ٹھیک کیا انہوں نے اگر آپ نے اپنی کرکٹ صحیح کرنی ہے تو پھر آپ ہارٹ ڈیسیشن لے جو میں بار بار بولے جا رہا ہوں بکے جاتا ہوں کہ بھائی ہارٹ ڈیسیشن لوگ کسی سے کوئی وہ نہیں ہے پسن لیے لیکن جہاں پارسان کرکٹ کی بات آتی ہے جہاں کلیکٹیولی آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو یو شوڑ بی ان پوزیشن ٹو تیک سٹرانگ ڈیسیشن پھر ہی جا کے جو ہے نا آپ کی کرکٹ آگے بڑھے گی لیکن کون کرے گا بھائی یہ دیکھتا ہے جو زہیر بھائی نے کہا آمین نظیر صاحب زہیر عباس صاحب نے کہا کہ کوئی موازنہ نہیں ہے ویرات پولی کا اور بابر آزم کا اور بابر آزم کو ڈراؤپ کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ٹاپ پلیئر ہیں اگر وہ رنس نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ڈراؤپ کر دینا چاہیے مجھے نہیں پتا کہ انگلین میں اس وقت رات تھی یا دین تھا جب انہوں نے یہ بات کی زہیر بھائی اس وقت آم بابر آزم کے اوپر بات کر چلے یوں ہی میں چلے چلے جہاں بھی تھے مونمی شام میں جب بھی انہوں نے بات کی زہیر بھائی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بابر آزم کے لہوا آپ نے کس پلیئر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی میں ہونا چاہیے مجھے آپ پہلے پہلے یہ بتا دیں سر یہ آپ کا ایک بڑا ہی باعتماد پلیئر ہے اس کو تھوڑا کونفیڈنس کی ضرورت ہے یہی پلیئر ہے چار پانچ سال سے کہ پاکستان کے بیٹر کی نئیہ آگے لے کے آتا جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اسی کو بھائی نکال دیتے ہیں چلے نکال دے جی بھائی کہ شاہ مسود نے کو چھے ہزار کر دی ہیں کہ عبداللہ شکیل نے کو بتیس ہزار رنز کر دی ہوئے کس نے رنز کی ہوئے کس نے نہیں کی ہوئے نہ ٹیس میں نہ وانڈ میں نہ ٹی ٹونٹی میں آبی صاحب یہ دیکھیں وہ ان کا موقف ہے وہ ان کو ٹھیک ہے مگر اس طرح کے لئے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک نہ پتہ نہیں کیون لوگوں نے ذہنوں میں بابرہ براد کولی گسیوں میں بھائی براد کولی براد کولی ہے بابر آزم بابر آزم ہے بابر آزم پاکستان میں وہ ایک اکل ہوتا رنز بنا رہا ہے اُدھر تو روحی شرمہ بھی ہے رنز بنا رہا ہے اُدھر لکے اور رہول بھی ہے رنز بنا رہا ہے ہمیں اتھر پاک کس کس کا نام ملومجی آپ بتائیں میرا پاکستہ نام ہی نہیں ہے تیہتے ہوتا بھائی یوسف تھا ہمارے پاس یونسان تھا ہمارے پاس ان زمان بہتے ہمارے پاس مزبا اولاد کتھا ہمارے پاس جیسے ہی وہ ٹک ٹک کر کے کھیلتا تھا بھائی صاحب یہ ان کا عبار محقب ہے میں نہیں سمجھتا کہ بھائی رازم کو ٹیم سے بائیڈ کیا جائے یہ ہی آپ کو دیکھیں جائے انگلن کے حلاف ایک گھر ہی سو کر دیں گے اس سے اچھا تو پلیڈ ہی نہیں ایشیا میں بھائی یہ سارے کہیں گے کیوں بابر آزم صاحب کو حضم نہیں ہو رہا اور بھائی اس کی جان چھوڑ دو اس کو کانفیڈنٹ دو اس کو بیک کرو مانا اسے گلتیاں ہوئی ہیں مگر ابھی وہ مارا سپر سٹار ہے زہیر عباد صاحب نے کہا ہے کہ بابر آزم کو سکورڈ میں نہیں ہونا چاہیے تو زہیر صاحب سے پوچھیں کہ کس کو ہونا چاہیے وہ ان کی اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے زہیر عباد صاحب کا ایک بڑا نام ہے پاکستان کی کرکٹ کا وہ اگر نہیں سمجھتے تو وہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس کی ریزن کیا ہے پرفارمنس تو پرفارمنس ہے کس کی دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیجنڈ ہیں نا سابق کرکٹرز وہ نہیں چاہتے کہ بابر پرفارمنس دے کیوں نہیں چاہتے کیونکہ اگر بابر پرفارمنس دیتا رہا تو کون جانے گا زہیر عباد کو یا ایکس وائز ای جو ہمارے لیجنڈز ہیں اگر براٹ پرفارمنس دے رہا دیکھیں میں آپ کو یہ باب بتاؤں نہیں لوگ بھول جاتے ہیں لوگ یاد ضرور رکھتے ہیں نام تو یاد رہتا ہے لیکن لوگ ڈسکس نہیں کرتے ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے جو ہمارے کرکٹرز ہوتے ہیں ان کو لائم لائٹ کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ایک دم پردہ سکرین سے اور فیم سے اور سوشل میڈیا سے جب گرتے ہیں نا نیچے پھر اس کے بعد یہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں ان کو پتا نہیں لگتا کہ یہ کیا کیا رہے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے آگے پیچھے لوگ چلنے کی سیلفیاں لینے کی اور لوگوں کی ویڈیوز بنانے کی لوگوں کو کہنے کی پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو یہ کہنے کی عادت ہوتی ہے جب وہ ایک دم جو ہے وہ آپ سے دور ہوتی ہے نا تو آپ کا آپ سائیکلوجیکلی آپ کے اوپر ایک پریشر آتا ہے اور آپ پھر خود بخود جو ہے وہ اپنے اندر سٹار ڈیویلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو سٹارڈم کا شکار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں متعدد کریکٹرز میں پائی جاتی ہیں پاکستان کریکٹر میں حاصل پر یہاں پر جیلیسی فیکٹر بہت زیادہ ہے کوئی کسی کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا چاہے وہ جس مرضی فیلڈ میں ہو کریکٹر تو دور کی بار ہے کریکٹر میں بھی سیاست بہت زیادہ ہے اور یہ آج کی نہیں ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے جو سابق کریکٹرز ہیں ہمارے لیجنڈز ہیں نائنٹیز والے یا ریلی ٹونٹیز والے یہ سب سے زیادہ پولیٹکس کرتے رہے ہیں ٹیموں کے اندر یہ گروپ بندی زیادہ کرتے رہے ہیں ان کو اگر ہم اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دودھ کے دھولے ہیں اور آج کے کریکٹرز جو ہیں یہ بچے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ سیاست دانت یہ جھوٹ ہوگا جو ان کے قصے کہانیاں ہیں وہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اور چلتی آئیں گی یہ شروع سے چلتی ہیں ہی پاکستان گرگرڈ میں اور چلتی رہنی یہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہو جائیں کسی کا دل صاف ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا جی ہاں پرینڈز بابر آزم نے آج پاکستان کے ون ڈیور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے قیادت سے استیفہ دے دیا ہے مسلسل ناکامیوں کے بعد بلے بازی ہویا پھر کیپٹنسی دونوں میں بابر آزم ناکام رہی اسپیشلی دوہزار تئیس آلمی کپ بابر آزم ویڈ دا بیٹ اینڈ اینڈ دا پیرڈ ویڈ دا کیپٹنسی دونوں میں اہو ناکام رہی اسی طرح ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو کی یو ایس اے ویسٹ انڈیز میں کہلا گیا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس میں بھی بابر آزم اگر بلے بازی کی بات کی جائی یا پھر کیپٹنسی کی دونوں میں کمپلیٹلی ناکام رہی اور پاکستانی ٹیم پہلی ہی راؤن میں یو ایس اے سے شکرس کانے کے بعد ٹورنمنٹ سے باہر ہوئی اس شکرس کو لے کر اور بابر آزم کی مسلسل ناکامیوں کو لے کر ایک طرف بابر آزم نے کیپٹنسی سے ریزائن دے دیا ہے تو دوسرا طرف زہیر آباز کا سٹیٹمنٹ کہ بابر آزم کو تو پاکستانی ٹیم میں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ خبر آنے کے بعد جو پاکستانی میڈیا ہے ان کا رییکشن سامنے آیا ہے کہ نو ڈاؤٹ بابر آزم پاکستان کے سب سے بڑے بیٹر ہیں مگر ان کے کارکردگی اگر تینوں پار میٹس کی بات کی جائے سپیشلی ٹی ٹوینٹی کرکٹ آور ٹیس کرکٹ کی تو بابر آزم کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے چاری نظر میں بابر آزم بمشکل ستر رنز ہی بنا پائے اسی طرح ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی بابر آزم کے سٹرائک ریٹ کی بات کی جائے یا اہم میچز میں کارکردگی یہ نہ ہونے کے برابر ہے عالمی کب دو ہزار تئیس میں بھی بابر آزم کمپلیٹ لی ناکام رہے تھے جس کے بعد زہیرہ باز کا یہ سٹیٹمنٹ کہ اس کو پاکستانی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے پاکستانی میڈیا کا اپنے کمپلیٹ ریاکشن دیکھا اب دی کمنٹ باکس میں جائیے اور اس حوالے سے اپنے رائے ضرور شیئر کیجئے گا